سٹوریرز آج ہم بات کریں گے بریکنگ سسٹرم ان ویہیکلز یاٹو موبیلز یعنی جیسے ہم گاڑی میں دیکھتے ہیں اپنی کے کیوں ہم کس طرح سے وہ پیڈل پریس کرتے ہیں اور کیوں بریک لگ جاتی ہیں اب یہ وہ کوسچنز ہیں جو کہ آج ہم جن کے آنسرز سمجھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو ریوائز کرانا چاہوں گا پاسکلز لا مطلب پاسکلز نے جو ہے وہ یہ بات پیش کی تھی کہ اگر ہم ایک فلورڈ لے لیتے ہیں فلورڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ گیسز بھی آ جاتی ہیں اور لیکوڈ بھی آ جاتی ہیں اور لیکوڈ پھر جس طرح آئل وغیرہ یا پانی کی ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک سٹریشنری وارٹر ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے ایک بوتل کے دو مطلب اس کے ہم کہہ لیں کہ اپننگ بنائی مئی ہے اور ایک دونوں اپننگ کے اوپر میں نے کیا کیا ہے ایک کاک یا لکڑی کے دو کہہ لیں کہ ٹکڑوں سے اس کو بند کیا ہے اور ایک ٹکڑے پہ میں فورس لگاتا ہوں پریشر بناتا ہوں وہ پریشر جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے دوسرے انڈ پہ اور وہ جو دوسرا کوک ہے دوسرا جو ٹکڑا لکڑی کا وہ تیزی سے اوپر اترے ہی پریشر سے آتا ہے مطلب پریشر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے لیکوڈز میں آل ڈیریکشن میں ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی کمی پیش نہیں آتی اسی طرح اگر ایک اور ایکسپیریمنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم نے ایک بوٹل لی تھی جس کے اوپر میں نے ایک پسٹن لگا دی مطلب ایک ربڑ کا ایک اس طرح سے بلوک بنایا کہ ائر اس میں انٹر نہ ہو سکے ٹھیک ہے اور اوپر سے جب میں نے اسے پریس کیا اور اس بوٹل میں میں نے سکس اوپننگ بنا دی تھی چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے جن کو میں نے آگے سے بند کیا وہا تھا ایک کسی کوک کی مدد سے لکڑی کے ٹکڑوں کی مدد سے جیسی میں نے پریشر لگایا ساری کوکس ان پر ایک جیسا پریشر لگا وارٹر کا وارٹر ان میں سے ایک ہی پریشر سے باہر نکلا ٹھیک ہے مطلب یہ ہے جی پاسکلز اب ہم نے اسی کو اپلائی کیا ہم نے اس کو اپنی بریکنگ جو ہمارا سسٹرم ویکلز کا ہے اس پر ہم نے اس کو اپلائی کیا مطلب اس میں ہم جو فلورٹ استعمال کرتے ہیں وہ ایک گیر آئیل ہوتا ہے جو خاص قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہم اس میں انٹر کر دیتے ہیں اب اس کی ورکنگ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑی کی جو بریکس ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں دیکھیں یہ ٹائرز ہیں ٹائرز کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پورا ایک سسٹرم ہمیں بنا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ پیڈل ہے مطلب یہاں پر ایک پیڈل ہوتا ہے جس کو ہم پریس کرتے ہیں اور اس کا کنیکشن یہاں پر ایک پسٹن پر ہوتا ہے مطلب بسیکلی جب ہم نے بریک لگانی ہوتی تو ہم جب پیڈل کو پریس کرتے ہیں تو یہ پسٹن آگے آگے موف کرتا ہے اور ایک پریشر بناتا ہے اور وہ پریشر آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ بناتا ہے اس پسٹن کو ہم کہتے ہیں یہ ماسٹر پسٹن ہے ٹھیک ہے اور یہ سلینڈر جس میں یہ پسٹن ہوتا ہے اس کو ماسٹر سلینڈر کہا جاتا ہے اب یہ اس پسٹن سے یہ جو فلورڈ کیونکہ اس میں موجود ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ میٹلز کی جو ہیں یہ ہمارے پاس پائپس لگی ہوتی ہیں جو کہ چاروں ٹائرز میں اس طرح سے منسلک ہوتی ہیں اور اب یہ جو ہمارے پاس یہ جو میٹل کی پائپس ہیں یہ کس طرح سے مطلب ٹائر کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ٹائر کے اندر جو ہے وہ ایک بریکنگ ہم یوں کہہ سکتے ہیں بریک شوز ہوتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بریکنگ شوز میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی ایک پسٹن ہوتا ہے مطلب یہ فلورٹ جو ہے وہ پریشر جب ہم اس پیڈل پر لگاتے ہیں ہر ٹائر پر یہ پریشر جو ہے اس اگلے پسٹن پر جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پسٹن پر جاتا ہے وہ پسٹن جو ہے ان شوز یہ جو شو ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ ریم کے ساتھ ابھی اٹیچ نہیں ہوتے جب گاڑی موو کر رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم وہ پیڈل پریس کرتے ہیں تو یہ اس والے پسٹن کو اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں اس کو موو کراتا ہوں ادھر سے دو پسٹن لگے ہوتے ہیں تو پریشر کو یہ ایک پولی جو ہے وہ دونوں دریاکشن میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے جس سے یہ والا شو اس والے پورشن کے ساتھ ریم کے ساتھ ٹائچ ہو جاتا ہے یہ والا اس ریم کے ساتھ ٹائچ ہو جاتا ہے جس سے کہ جو گاڑی جیسا موو کر رہی ہوتی ہے جیسا اگر میں ایک لٹو کی اگزمپل لوں دیکھیں لٹو بھی تو اس طرح سے ٹاپ جو ہے وہ موف کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس کے ساتھ موف کرتے ہوئے لٹو کے ساتھ سے اپنی انگلی ٹچ کرتے تو وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے مطلب فرکشن کی وجہ سے رگڑ کی وجہ سے وہ رکتا ہے اب یہاں پر اندر ایک فرکشن پروڈیوس ہوتی جو کہ بریک شو جو ہوتے ہیں ہمارے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں ریم کے ساتھ اب بریک شو جو ہے وہ باتہ اب سموتھ نہیں ہونے چاہیے ان میں ایک ہیلز اور گرووز ہونے چاہیے جو کہ ہم نے فرکشن کے کیس میں پڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ اندر سے ٹائر جب جیم ہوتا تو وہ باہر سے بھی یعنی باہر سے جو ٹائر ہے وہ بھی پھر جیم ہوتا اور وہ پھر روڈ کے ساتھ ان کونٹیکٹ ہوتا اور روڈ کے ساتھ پھر وہ ایک گرب بنتی ہے مطلب فرکشن باہر بھی بنتی ہے اور پھر اسے سے گاڑی جو ہے وہ سٹاپ کرتی ہے تو اسے سے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس یعنی یہ ڈیفرنٹ میں نے یہاں پر ان کو لیبل کیا ہے جو کہ پارٹس تھے جیسے یہ گیر آپ نے دیکھا ہوگا پارکنگ کے لیے ہم گیر لیور لگا ہوتا ہے اس کو پریس کر دیتے ہیں یعنی یہ بھی ایک پریسر ہوتا جو کہ پچھلے ٹائروں پر لگا دیتے ہیں اور اس میں بھی پچھلے ٹائروں میں ایک پسٹن لگے ہوتے ہیں وہ بھی پچھلے ٹائرز کو جیم کر دیتے ہیں جس سے کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ ہم جب پارک کر کے جاتے ہیں تو وہ یعنی وہاں سے موو نہیں ہوتی تو اس طرح سے یہ ہمارا بریکنگ سسٹم ہے جو کہ سارے کا سارا جو ہے وہ پاسکل لاپر اور جو ہائیڈرولیک پریس ہے مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پریشر جو ان ٹائروں تک جانا ہے یہ کم جا رہا ہے یعنی ہمارے جو کار ہے اٹومویل ہے وہ ایک بڑی بس ہے ایک بہت بڑا ٹرک ہے جس میں کہ اتنے چھوٹے پائپ سے جو پریشر جائے گا وہ کافی نہیں ہے تو پھر ہم ہم نے ایک اور بات اگر ہم اس ساتھ سے دوس لینڈرز کا ایک کا کروس سیکشن ایریا کم ہو ٹھیک ہے اور دوسرے کا جو اس کے ساتھ منسلح کا اس کا کروس سیکشن ایریا اگر بڑھا دیا جائے تو پریشر پورے فلوڈ میں ایک جیسا ہے مطلب ادھر والے پسٹن سے پریشر جب ادھر جائے گا تو وہ ہر مالیکیول کی اوپر ایک جیسا پریشر جو کہ یہاں پہ آکے یہ جو پسٹن دوسرہ لگا وہاں اس کے ہر ہر پارٹیکل اس کے اوپر جب ایک نیٹ یعنی ایک جیسی فورس جب لگائیں گے تو وہ کمبائنڈ جب فورس ان کا ریزلٹنٹ لیں گے لائک پیرٹ فورس اس کا تو ایک بہت بڑی فورس ہمیں ریزلٹنٹ میں ملے گی جو کہ ہمارے اس ڈیزائر ورک کو آسان کر سکتی ہے مطلب بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم اس قسم کے جو ہیڈرولیک پریس وغیرہ وہ لگا کر بھی اپنا یہ پرپرس سرف کر سکتے ہیں اگر ہماری ویکلز کی بہت زیادہ فاسٹ سپیڈ سے وہ موف کرنے والی ویکل ہے یا پھر ایک بہت بڑی اس میں مومنٹم بہت بڑا یعنی بن جاتا دیورنگ موشن جو کہ ہم جانتے ہیں کہ مومنٹم جو وہ بڑی کی محس اور ویلاؤسٹری کا پروڈیکٹ ہوتا ہے اس حساب سے پھر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بریکنگ سسٹم ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے اور کیسے ہم اس پہ پاسکلہ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں